بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام نومان احمد ہے اور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے پچھلے 20 سال سے اسوسییٹی ہوں اور زیادہ تر میرا طالب ہوم ٹیکسٹائل سے ہے لیکن میں نے اپارل گارمنٹس میں بھی کافی کام کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے کافی لوگوں نے میری ورکشوپس اٹینٹ کی ہوں گی جو میں ٹیکسٹائل کوسٹنگ کے حوالے سے کراتا ہوں سپیشلی بیڈلن کے حوالے سے کراتا ہوں فلیٹ شیٹ، فٹیڈ شیٹ، پلو کورر، کمفرٹس میں اور ٹاولز میں بھی کاراتا ہوں کافی لوگوں نے اٹینٹ کی ہوں گی لیکن بہت سے لوگ مجھے نہیں بھی جانتے ہوں گے تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ایک ٹیکسٹائل چینلنج شروع کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ تقریباً تین سال کی میں نے ورکشوپس کے اندر ایک چیز فیل کی ہے کہ ہماری انڈسٹری کے اندر جو لوگ ورکشوپس اٹینٹ کرنے میرے پاس آتے ہیں وہ انہیں ٹیکسٹائل گریڈویٹس پھر بھی ان کو ٹیکسٹائل کی وہ نوہاو نہیں ہوتی ہے جو ایک ان ڈپث ہونی چاہیے دیکھیں میری بات سنیے گا یہ جتنے بڑے بڑے انسٹیوٹس ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں they are doing a fabulous job but the thing is کہ وہ آپ کو بہت ان ڈپث پڑھا رہے ہیں weaving پوری پڑھا رہے ہیں sciences پوری پڑھا رہے ہیں اس کی pigment dyeing پوری پڑھا رہے ہیں that's very good لیکن وہ ایک section پہ کام کرے گا but when it comes to export marketing especially export marketing میں جہاں آپ کو customers پکڑھنے ہوتے ہیں production planning کرنے ہوتے ہیں merchandising کرنے ہوتے ہیں there you need to be very aggressive in your marketing اور آپ کو ایک basic know-how ہونا چاہیے products کے بارے میں especially while doing costing just imagine you are sitting in hemtex in frankfort or you are sitting in new york اور آپ کے سامنے آپ کا کسٹمر بیٹھا ہے اور آپ پانچ منٹ میں پوری 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 کاؤس دینی ہے for example ایک کمفرٹر ہے ایک بیٹن بیگ ہے ایک تاول ہے ایک بیٹشیٹ ہے تو کیسے دیں گے it's right from cotton to yarn to dyeing to stitching اور پوری اپو بی شیپنٹ that's not an easy thing اس کے لئے you need to have a very good vision اس کے لئے ہم لوگ نے ایک ٹیکسٹائل چینل شروع کیا ہے تاکہ ہم بیسک ٹیکسٹائلز دیں اچھا یہ بیسک ٹیکسٹائلز صرف ٹیکسٹائلز والوں کے لئے نہیں ہیں وہ لوگ جو ٹیکسٹائلز میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ہوگا یہ کورس ہوگا especially human resource department میں نے بہت سے human resource department textile industry کے دیکھے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور human resource department textile industry کے اندر بہت زبدست کام کر رہے ہیں but the thing is کہ زیادہ تار human resource professionals ہوتے ہیں they are not textile professionals they are human resource professionals تو ان کے لئے بھی ٹیکسٹائلز کی یہ ورکشاپز یہ کلاسز بہت فائدہ دیں گی اس کے علاوہ مرچنڈائزرز کے لئے production planners کے لئے production planning میں جو لوگ ہیں marketing میں ہیں international clients جو لوگوں کو پکڑنا ہے یہ سارے لوگ آپ کو بہت دیں گے تھوڑا سا میں اپنا بیگراؤنڈ دے دوں میں نے بیسکلی بڑی بڑی کمپنیز میں پاکستان کے کام کیا ہے اور وہاں پہ ہم نے زہاتر woven fabrics میں bedlin میں denim میں اور سارے کمپنیز انگیش تھی میرے بڑی بڑی ایکسپیلینس ہے میں نے بہت کام کیا ہوا ہے تو ہم ایک ایسا چیز ڈبلپ کریں اس ٹیکسٹائل چینل جو اسپیشلی ہو فور ٹیکسٹائلز دیکھیں اس وقت میں آپ کو ایک مزیگی بات بتاؤں دو بڑی انسٹیوٹ ہیں ٹیکسٹائل کے جو کام کر رہے ہیں ایک نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹری فیصل آباد اور ایک ہے ٹیکسٹائل انسٹیوٹ آف پاکستان کراچی میں دونوں بہت بہت بھی انکام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن دو انسٹیوٹ کتنے پروڈکٹ نکالیں گے کتنے لڑکے نکالیں گے کتنے آؤٹپٹ ہوگی ان کی اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں انسٹیوٹ کے لڑکے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھی آؤٹپٹ ہے کتنا کتنا نکلے گا ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں لاکھوں میں بلکہ لاکھ ملینز میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے چیزیں پتہ ہونے چاہیے اس کے لئے ہم نے ایک ٹیکسٹائل کوسٹیوٹ کیا ہے اور بھی انسٹیوٹ ہیں جو چھوٹے انسٹیوٹ ہیں لیکن دو بڑے انسٹیوٹ ہیں ایک نیشنل ٹیکسٹائل انڈسٹیوٹ پاکستان کارچی یہ دو بڑے جائنٹ انسٹیوٹ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور باقی بھی انسٹیوٹ ہیں جو بہت محنت کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے ایک ایسے ٹیکسٹائل چینل کی جس میں آپ کو ساری انفرمیشن آل ان ون پلیس ملے ہم اس میں کیا کریں گے میں بتاتا ہوں ہم اس میں آپ کو کارٹن کے لئے ہیں سٹیپل لینتھ میں بتانیں گے کارٹن سٹیپل فائبر میں بتانیں گے سٹیپل لینتھ ایجپس کرنے کیا اس کارڈ کرن کیا ہوتی کارٹن، کارڈ کرن какая ہوتی اس سارے چیزے بتانیں گے ہیں کارٹنopes تاібر ہوتے ذکا ، ان کو یان carga بناتا ہوں کارڈنٹو، کھائی کارڈنگ مانیفیکچرنگ میں مثال دیا لوں آپ کو پال میں کون Truck یpt پال میں کی بد identification سلزر کیا ہے وہاں مہلنے کیا ہے ار ج سب کچھ بتایا جائے گا اس کے اندر آپ کو اس کے بعد going ahead آپ کو جو اگلا سٹب بتایا جائے گا وہ آپ کو آپ کی wet processing اس کو start کریں گے pre-treatment سے جس میں ڈی سائزنگ کیا ہے scouring کیا ہے bleaching کیا ہے اور آپ کی کیا کہتے ہیں پوری pre-treatment کیا ہے پی ایف پی کیا ہوتا ہے آر ایف ڈی کیا ہوتا ہے آر ایف ڈی کیا ہوتا ہے آر ایف ڈی is ready for dying پی ایف پی is prepared for printing half bleach کیا ہوتا ہے اس سب ڈیٹیلز بتائی جائیں گی اس کے بعد آپ کو dying بتائی جائے گی pentone number کیا ہوتا ہے pentone shade کیا ہوتا ہے rgb red blue green یہ سب کیا ہوتا ہے اس سے کیسے color formation ہوتی ہے color kitchen کیا ہوتا ہے اس کے بعد لیکن بہت in depth نہیں بتایا جائے گا جتنی آپ کو ضرورت ہوگی اتنا ہی بتایا جائے گا اس کے اندر اور اس کے اندر پھر آپ کو dying کے سارے rules بتائیں گے pigment کیا ہے reactive کیا ہے wet کیا ہے disperse کیا ہے thermosol پہ کیسے dying ہوتی ہے thermosol ہوتا کیا ہے jets کیا ہوتے جگر کیا ہوتے winching کیا ہوتی ہیں ہم اس کے بعد آپ کو printing پرو بھائدے winter کا بہت بہت بھی بتائی جائے گا printing میں آپ کو ingraving بتائی جائے گا آپ کو rotary printing بتائی جائے گا dosel printing بتائی جائے گا digital printing بتائی جائے گا اس میں reactive wet کیسا ہوتا ہے designing پوری بتائی جائے گی designing کیسے ہوتی repeats کیا ہوتی ہے repeats کیسے بنائی جاتی ہے implementing اس ساری سنی cad�ر بتائی جائے گا اس کے بعد جو آپ کا step پایتے ہیں فنشنگ کا آتا ہے فنشنگ میں آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا کہ کاؤں کاؤں سے equalization کیا ہوتی ہے basic finishing کیا ہوتی ہے heat setting کیا ہوتی ہے standard setting کیا ہوتی ہے سب کچھ details بتائی جائیں گی اس کے علاوہ antibacterial finish soil release finish الگ الگ finishing بتائی جائے گی lab testing میں آپ کو بتایا جائے گا crocking کیا ہے dry crocking کیا ہے wet crocking کیا ہے light fastness کیا ہے پوری details ہوں گی اس کے بعد پھر ہم آپ کو لے کے جائیں گے consumptions میں basic consumption تو آپ کو بتائیں گے اس میں کہ flat sheet fitted sheet blow cover bed sheet comforter polyfill اور garments میں denim ہے shirt ہے fantasy consumption کیسے نکلیں گی اور اس کے بعد پھر آپ کو ہم stitching پر لے کے جائیں گے stitching میں spi stitch parinch کیا ہوتی ہے double hemming کیا ہوتی ہے single hemming کیا ہوتی ہے overlock کیا ہوتی ہے pillow covers کیسے بنایا جاتے ہیں یہ سب بتائے بھی جائے گا اور میں کوش کروں گا کہ video tutorials بھی آپ کو دکھائے جائیں جس سے آپ کو یہ پتا چلے گے یہ چیزیں بنتی کیسے ہوتی کیسے ہیں اچھا جی یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں ہم اس کے بعد ایک step اور آگے چلتے ہیں جو step آپ کا چلتا ہے آپ کا stitching کے بعد fob shipments کیا ہوتے ہیں اور آپ کے cnf shipments کیا ہوتی ہیں fob shipments cnf shipments lc کیا ہوتی ہے cad کیا ہوتی ہے ڈی اے کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے بنا جاتا ہے تو یہ سارا کچھ آپ کو بتایا جائے گا دیکھیں پاکستان میں چھوٹے بڑے سارے textile institutes بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جتنے بھی textile institutes ہمارے یہاں کام کرے چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں دو بڑے institutes میں نے کو بتایا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں نیشنل ٹکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ باد ہے ٹکسٹائل انسٹیٹو پاکستان کاراچی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کے لئے سیب ڈیک ہے اور بہت سارے institutes ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن دیکھیں ایک دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ڈیگری ڈیپلوما جو یہ لوگ دے رہے ہیں اور میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں ایک ویڈیو ٹیٹیوریلز کی فارم میں ایک جگہ مرج ہو کے سامنے آ جائیں تاکہ کوئی بھی آدمی اس کو پڑھنا شروع کرے سمجھنا شروع کرے یہ ایک امپورٹن کونسٹیٹ ہے ہم لوگوں نے ٹکسٹائل ورکشاپ شروع کی تھی وہ اسی کونسٹیٹ سے شروع کی تھی اور الحمدللہ ہم اس کا کام کر سکسیسفل رہے ہیں تو اب ہم اس کو اور آگے لے کے جا رہے ہیں اس ٹیٹیوریل کی ایک اور ضرورت سے لے پڑی کہ جو لوگ فیصلہ واد میں ہیں لاہور میں ہیں اور جو لوگ ملتان میں ہیں جو کراچی کے باہر ہیں پلس نوٹ انلی کراچی کے باہر پاکستان کے باہر ہیں بہت سے لوگ مجھے بنگلہ دیش کے اندر ہوتے ہیں ٹرکی میں ہیں یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں وہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ٹکسٹائلز کے بارے میں تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ٹیٹیوریل ہے یہ سب چیزوں کے لیے تو مجھے اللہ سے بہت دعا ہے اور میں اچھی امید کرتا ہوں کہ ہمارے ٹکسٹائلز سٹیوٹ جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو بہت ترقی دیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ایک بہترین ویجن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور میں انہی کے ساتھ لگ کر ایک اپنا ٹکسٹائل چینل کھولنا چاہتا ہوں اور انہی کی شاگردی میں میں انہی کی شاگردی میں اور میں کوشش کروں گا کہ ان تمام سٹیوٹ میں بھی جا کے کچھ ان کے انٹریوز بھی لیے جائے ان کو بھی پرموٹ کیا جائے تاکہ پوری ٹکسٹائل انڈسٹری ہماری پاکستان میں پرموٹ ہو سکے اور میں ٹکسٹائل کے بیگراؤنڈ کے حوالے سے بتا دوں آپ کو بہترین فیلڈ ہے آپ لوگ اس میں آئیے ایک بہت اچھا ہے پیسہ بھی بہت اچھا ہے نام بھی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بیل آئیکن کو کلک کریں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی اور پھر آپ کو انشاءاللہ ٹکسٹائل کے بہترین فائدہ ہوگا اوکے بھائی اسلام علیکم اللہ حافظ